تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جہاں ہمارا خالد مالک رازق ہے یقتہ ہے اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں وہ مالک ہے جیسے چاہتا ہے کر گزرتا ہے چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے کن فیہ کن کہہ کر پیدا کر دیتا ہے چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے وہ چاہے جس کو ہدایت دے اور جس کو چاہے دورا کر دے وہ چاہے تو فیرون کی بیوی حضرت آسیہ کو ہدایت دیتا ہے دنیا میں ہی اس کو جنت کا محل دکھا دیتا ہے لوت علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں دیتا وہ چاہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے سگے چچا کو ہدایت نہیں دیتا جس کے راستے میں کامیابی ہے جن کے طریقے میں کامیابی ہے جن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے اور جن سے عداوت اور بغض رکھنا کفر کا حصہ ہے قل ہوا اللہ احد اللہ السبد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے قل ہوا اللہ احد وہ اللہ ایک ہے یقتہ ہے واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ السمد بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا ولم یکن لہو کفواً احد اس کا کوئی ہمسر نہیں یہ عقیدہ اہلِ تحید کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ اس عقیدے کو ماننے والے انسان جنت کے راہی ہیں اور اس عقیدے کے مخالف لوگ جہنم کے راہی ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے جو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے نور من نور اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکا ہے الہ الرحمن وفدہ اس عقیدے کو ماننے والے لوگ کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں اللہ کی کوئی بیوی نہیں اللہ کے کوئی بچے نہیں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کوئی ہمسر نہیں یوم نحشر المتقین اس دن حشر کے میدان میں یہ عقیدہ رکھنے والے پرہیزگار لوگ یوم نحشر المتقین الہ الرحمن وفدہ رحمان کی طرف وفد کی صورت میں مہمانوں کی صورت میں ان کو لے جایا جائے گا ان کو عزت اور احترام کے ساتھ رب کی طرف لے جایا جائے گا اور جو اس عقیدے کو نہیں مانتا جو اس عقیدے کا مخالف ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہیں جو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور مشکل کشاہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی داتا ہے دینے والا ہے لجپال ہے غریب نواز ہے دستگیر ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارے بزرگ بھی سنتے ہیں ہمارے پیر بھی سنتے ہیں ہماری قبروں والے بھی سنتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنَسُوكُ الْمُجْرِمِينَ اِلَا جَهَنَّمَ وِرْدَ یہ مجرم لوگ یہ گناہگار لوگ یہ مشرک لوگ یہ کافر لوگ جب رب کے سامنے ان کو لے جایا جائے گا سخت پیاس کی حالت میں انہیں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا وَنَسُوكُ الْمُجْرِمِينَ اِلَا جَهَنَّمَ وِرْدَ فیصلہ کیجئے بھائیو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم کس عقیدے کے اور کس راہ کے راہی ہیں ہم کس عقیدے والوں سے محبت کرتے ہیں اور کین عقیدے والوں سے نفرت کرتے ہیں یہ جو عقیدہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس کو نا ماننے والا انسان کل حشر کے میدان میں سخت پیاس کی حالت میں سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف حاق دیا جائے گا کہ چلو جہنم کی طرف لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَعْتَ إِلَّا مَنِتَّخَذَ إِنْدَ الرَّحْمَنِ اَحْدَى لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَعْتَ اس دن کسی کی شفارش نہیں چلے گی کوئی شفارش نہیں کر سکے گا اِلَّا مَنِتَّخَذَ إِنْدَ الرَّحْمَنِ اَحْدَى سوائی اس کے جس کو جس کا قول اور اقرار اللہ نے لیا ہو کوئی اور شفارش نہیں کرے گا کوئی پیر شفارش نہیں کر سکتا یہاں تو کہتی ہیں کہ ہمارا پیر کل قیامت کے دن ہماری روحوں کو چھڑا کر جنت کی طرف لے جائے گا وہاں ہائے وہاں تو انبیاء بھی پریشان ہوں گے انبیاء بھی پریشان ہوں گے ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی کے بقار دیے جائے گا ہر نبی بھی اپنی غلطی کو اپنی کتاہی کو حالانکہ وہ چھوٹی سی کتاہی بھی اللہ نے معاف کر دی پھر بھی رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا کہ کیسے لوگ ہیں انہوں نے اللہ کی اولاد ثابت کر دیتے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے چند دن ہی کے بعد 25 دسمبر کو ظالموں نے یہ کہنا ہے عیسائیوں نے یہ کہنا ہے کہ اللہ نے آج عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا دنیا میں یہ بدترین مخلوق ہے مشرق لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْنِ اِدَّا ان کے موہوں کی باتیں ہیں بہت بری بات ہے جو موہ سے نکالتے ہیں تَقَادُ السَّمَاوَاتِ تَفَتَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَكَّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا انہوں نے ایسی بات کر دی انہوں نے ایسی اپنے موہ سے بات نکال دی کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ کا بیٹا ہے اتنی بری بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس بات سے زمین شک ہو جائے اس بات سے پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں اس بات سے کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا پچیس دیسمبر کو ان ظالموں نے سال گیرہ منانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی محفیلیں سجانی ہیں اور یہ حکومت کی سرپرستی میں سارے کام ہونے ہیں اور عوام اس دنی جہالت ہے اپنی دکانوں کے اندر بینر لگاتے ہیں کہ مسیح برادری کے ساتھ ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہیں ان کے لیے اتنے اتنی ریایت موجود ہے یہ پیکج ہے کن کی خوشیوں میں شریک ہو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پچیس دیسمبر کو پیدا کیا انہوں نے اولاد ثابت کر دی انہوں نے اولاد بنا دی یہ اتنے ظالم لوگ ہیں ان کے کہنے سے آسمان پھڑ سکتا ہے زمین شک ہو سکتی ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں ان کے ایک لفظ کہنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف دے بات پر صبر کرنا کہ وہ سن بھی رہا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے وہ رزق بھی دیتا ہے بڑا سابر ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اس کے باوجود اللہ ان کو آفیت بھی دیتا ہے ان کو رزق بھی دیتا ہے کتنا سبر کرتا ہے ابن آدم گالی دیتا ہے اللہ کو گالی دیتا ہے اور گالی یہ ہے کہ اللہ نے دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کرنا وَمَا أَرْسَلَّا مِن قَبْلِكَ مِرْرَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ ہم نے آپ سے پہلے پہ غمروں کو بھی یہی وہی کی اَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کوئی مشکل کو شاہ نہیں اسی کی عبادت کرو کوئی حاجت روا نہیں کوئی مختارِ قُن نہیں کوئی داتا نہیں کوئی غوث نہیں کوئی کتب نہیں کوئی اجمال نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے ہر پیغمبر کی یہی دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو صدقے دل سے کہہ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے لَهُ دَعْوَةُ الْحَقْ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْدُ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقْ یہی دحق ہے یہ پکارنا حق ہے دعا مانگنا حق ہے لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقْ اسی کو پکارنا حق ہے ظالم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کبروالوں کو پکارتے ہیں انبیاء کو پکارتے ہیں فرشتوں کو پکارتے ہیں اہلُ الْعِمَانُ رب کو کہتے ہیں لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ حج کے موقع پر عمرہ کے موقع پر اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں لَبَيْكِ يَا رَسُولُ اللَّهُ محرم میں محرمِ لبَيْكَ یا حُسین کے نعرے لگتے ہیں انہیں قرآن کی یہ آیت نظر نہیں آتی کہ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقْ اسی کو پکارنا حق ہے اس کے علاوہ جس کو یہ پکارتے ہیں باطل ہے کتنی قرآن کی آیات ہیں ہر طریقے سے اللہ نے توحید بیان کی یہ حق ہے اور جن باطل یہ جن کو یہ پکارتے ہیں سب باطل ہیں اور جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتے دیکھ لیجئے درباروں پر سلام کرنے والے کتنے لوگ ہیں اگر ان کی حاجت پوری ہوتی ہے تو شیطان ان کی حاجت پوری کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے اپنے باپ سے کہ آپ شیطان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں حالانکہ وہ متوں کی پوجا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْكُمْ شَيْعُ وَلَا يَزُرُّكُمْ اے میری قوم کے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو کیوں پوجھ رہے ہو مَا لَا يَنْفَوْكُمْ شَيْعُ وَلَا يَزُرُّكُمْ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں آج جتنی خان کہیں ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں جاؤ ان کو ہم اعلان کرتے ہیں چاہے وہ عبدالحکیم کے پیر ہو چاہے وہ ملتان کے پیر ہو چاہے وہ انڈیا کے پیر ہو پوری دنیا کی خان کہیں مل جائیں کسی کا بال بھنگا نہیں کر سکتی مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْعُ وَلَا يَزُرُّكُمْ یہ تمہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں تم ان کے سامنے حاج دم اٹھاتے ہو تم ان کے سامنے جھولیاں اٹھاتے ہو تم ان کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کو پکارتے ہو پکارنا باطل ہے پکارنا عبادت ہے اللہ کے علاوہ جن جن کو یہ پکارتی ہیں سب باطل ہیں اففل لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ افف ہے تم پر افصوص ہے تم پر اففل لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کر رہے ہو افلا تَعْقِلُونَ تم یہ عقل نہیں تم سمجھ نہیں رکھتے تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہو تم یہ عقل نہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے دینے والا اللہ ہے حفاظت کرنے والا اللہ ہے تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہو تمہاری عقل کہاں گی بَدِعُ السَّمَابَاتِ وَلْعَرْضِ زمین و آسمان کی اجاد کرنے والا ایک اللہ ہے اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْ لوگ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہیں وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبَا حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہیں وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبَا اس کی تو بیوی ہی نہیں وَخَالَقَ كُلَّ شَيْءِ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا عیسائی دنیا کے بطری مخلوق ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے وَخَالَقَ كُلَّ شَيْءِ اللہ نے تو ہر چیز کو پیدا کیا جتنی چیزیں پیدا کی ساری ہی مخلوق ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا مریم کے پیڑ سے پیدا کیا یہ ظالم کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ کا بیٹا ہے وَخَالَقَ كُلَّ شَيْءِ ہر چیز کی تخلیق کرنے والا اللہ ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وَجَعَلُ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّةِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اللہ کا جز قرار دے دیا یہاں عقیدہ نور من نور اللہ جو یہ کہتے ہیں اپنی آزان سے پہلے صلاة و سلام پڑھتے ہیں اور اس میں ایک لفظ پڑھتے ہیں کہ اَسْسَلَاتُ وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورٌ مِنْ نُورِ اللَّهِ نہ یہ سلام جائز ہے نہ آزان سے پہلے یہ سلام یہ طریقہ میرے نبی نے سکھایا یہ بدت ہے اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ شرک ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبین نور من نور اللہ اللہ کے نور کا حصہ ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّا اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ بعض لوگوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اللہ کا جز قرار دیا حصہ قرار دیا انہوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کا جنس قرار دے دیا یہ کھلم کھلا دشمنی ہے ناشکری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے نبی ہے ان جیسی ذات دنیا میں اور کوئی نہیں ان جیسی شخصیت دنیا میں اور کوئی نہیں اور ظالموں نے اس دین کو جو دین مکمل ہو چکا تھا اس میں اضافہ کر دیا جو آزان حضرت بلال نے دی وہی دین ہے یہ سلاة و سلام والی آزان پاکستان اور انڈیا کی اجاد ہے یہ دین نہیں ہو سکتا اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام دین دین تو مکمل ہے اس میں اضافہ کرنے والے انسان بٹی ہے اور بٹی کا کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے کافر ہے یہ کافر ہیں لوگ ان لوگوں کو تو قتل کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا جو ایمان نہیں لے کر آتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں جو اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام کر دیا اللہ نے شراب کو حرام کیا ان لوگوں نے شراب کو عام کیا یہ شرابی ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو یہ حلال سمجھتی ہیں ایسی قوم کو تو قتل کرنا چاہیے اسلامی حکومت میں قاتل الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم العاقل ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسول اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو یہ حلال سمجھتی ہیں اور بعض بدبخت لوگ ان کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں ان کو برادری سمجھتی ہیں ان سے تعلق بناتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو سلام میں پہل مت کرو اور اگر یہ راستے میں مل جائے ان کا راستہ تن کر کے انہیں دھکیل دو ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کفار کی عید پر ان کو مبارک بات کہتا ہے ابھی پچیس دسمبر کو لوگ کہیں گے عیسائیوں سے ملتے ہوئے کہ مبارک ہو آپ کو آپ کی عید ہے لانت ہو ان پر جس نے اللہ پر بہتان باندھا جس نے اللہ کو گالیاں دی ایسے لوگوں پر لانت کرنے چاہیے سلام نہیں کرنا چاہیے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو ابن قیم فرماتے ہیں جس نے کفار کی عید کی خوشیوں میں اس کو مبارک بات دی گویا اس نے سلیب کے سامنے سجدہ کر لیا کتنا بڑا کفر ہے کوئی کر سکتے ہیں سلیب کے سامنے سجدہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا سلیب کے سامنے سجدہ لیکن اگر وہ کسی عیسائی کو ملکل کہے تمہیں مبارک ہو ہم تمہاری خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں گویا اس نے سلیب کو سجدہ کر لیا احتیاط کیجئے بھائیو اپنے ایمان کو بچائیے اور اس عقیدے کو بیان کیجئے ان دنوں کے اندر خاص اور پر بیان کیجئے اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے اللہ کی کوئی بیٹی نہیں اللہ کی کوئی بیوی نہیں اللہ تو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے لم یلد ولم یولد اس عقیدے کو بیان کیجئے لوگوں کا سمجھائیے کہ یہود و نصارہ یا ایواللذین آمنوا لا تتخذو الیحود و النصارہ اولیاء بعضہم اولیاء یہ اہل ایمان کے دوست نہیں ہو سکتے یہ آپ اس میں دوست ہے خدا رہا ان کے ساتھ دوستی نہ لگائیے خدا رہا ان کو سلام نہ کیجئے خدا رہا ان کی عید پر ان کو مبارک باد نہ کہیے خدا رہا پچیس دسمبر کو ان کی کسی محفیل میں شریک نہ ہوئیے ان کے کیڑ کٹنے پر شامل نہ ہوئیے من تشبہ بقوم فہوا من اور جو ان کی خوشیوں میں شریک ہوگا گویا وہ بھی انہی جیسا ہے اللہ ہمیں توحید بیان کرنے والا توحید پر عمل کرنے والا بنائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمالے ہماری نیکیوں کو قبول فرمالے ہمارے بیماروں کو شفائق کامل عطا فرمالے حاجی امین صاحب بیمار ہے ماسٹر صابر صاحب بیمار ہیں اللہ ان کو ایمان والے صحت والے زند کی عطا فرمائے خارسلیم صاحب بیمار رہتے ہیں اللہ تعالی ان کو ایمان والے صحت والے زند کی عطا فرمائے ایک بھائی آئے ہیں چوک آزم سے اپنی مشکلات میں ہیں بچیوں کی شادی کرنی ہے وہ آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ ان کی ہلپ کیجی اللہ تعالی انداللہ ماجور ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو عجل عظیم دے گا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ فلسطین پر عہم فرما دے اللہ فلسطین کے بچوں پر رحم فرما دے فلسطین کے بھائیوں پر رحم فرما دے فلسطین کی ماں پر رحم فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری اولادوں کو نیک بنا دے ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے حافظِ قرآن بنا دے عالمِ دین بنا دے اقول کو لہذا استغفی اللہ دین اکمہ رسائے